نمکار میں ہم رتیواری اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز پنجابی مچھل چلیے خبروں کا رکھ کرتے ہیں بات کرتے ہیں کانگرس میں مچے گھماستان کی کانگرس میں ویروزی مورچے کے سورب نرم پڑھے لگے ہیں دراصل راہل گاندھی کے بیانوں سے ناراض پارٹی کا ورش نیتا قپل سبل نے اپنے ٹویٹ ہٹا لیا اور ساتھی کہا کہ ان کی بات جو ہے دراصل راہل گاندھی سے ہوئی ہے قپل سبل نے دوسرا ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی نے خود فون کر کے انہیں اپنی بات سے اوگت کر آیا ہے دراصل سبل نے اسے پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ راہل گاندھی کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے میری ملی بھگت ہے سبل نے اس دوران اپنے تیس سال کے راجنیتک جیون کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ بیتے تیس سالوں میں انہوں نے کبھی بھی بی جے پی کے پکش میں کوئی بیان نہیں دیا سبل کے اس ٹویٹ کے بعد سے کانگریس میں اور بوال مچ گیا ہے اور آنن فانن میں پارٹی کے دوسرے نیتا رنڈیف سنگھ سورجے والا نے ٹویٹ کر کے صفائی بھی دی انہوں نے سبل کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے یا سب بھرم پھیلائے جا رہا ہے ضروری ہے کہ بی جے پی کی نیتیوں کے خلاف سبھی ایک جو ٹھوکر کے لڑے حالانکہ فرحال کانگریس میں بوال ابھی بھی جاری ہے دراصل کپل سبل غلام نبی آزاد اور آنن شرما سریخے نیتاؤں نے چٹھی لکھی تھی اور پارٹی میں نیتر تو پریورتن کی مانگ رکھی تھی آپ کو بتا دیں کہ اس سی ڈی 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 کی بیٹھک میں کانگریس کی جو کاریکاری ادھرکش ہیں سونیا گاندی نے اپنے پت سے استیفہ دینے کی بات کہی لیکن جو جانکاری سامنے آ رہے اس کے مطابق ایک اینٹینی اور پورو پردھان منطری ڈاکٹر منموہن سنگھ کی طرف سے یہ اکشا جتائی گئے کہ سونیا گاندی ہی کانگریس کی کاریکاری ادھرکش بنی رہے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پنجاب کے مکہ منطری نے بھی اور ان کے علامات جو کانگریس کے دو انے مکہ منطری ہیں چھتیسگڑ سے اور راجستان سے انہوں نے بھی کہا ہے کہ سونیا گاندی ہی کانگریس کا نیترتو کرے انہی کے نیترتو میں پارٹی آگے بڑھے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے جو چٹھی لکھی گئی تھے وہ اس بات وہ لکھی گئی تھی کہ کوئی غیر گاندی پریبار سے ادھرکش چونہ جانا چاہیے کافی وقت ہو چکا ہے اور یہ سوال اٹھائے جانے کے بعد سے کانگریس میں دو دھڑے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ سی ڈبلو سی کی بیٹھیک میں سونیا گاندی نے یہ پرستاؤ رکھا ہے لیکن اس کے پرستاؤ پر ورشت نیتہ کانگریس کے منموہن سنگ اور ایکینٹینی نے اسے ایک کہا ہے کہ وہی خود پارٹی کا نیترتو کرتی رہے ہیں کمہ انہی ہشیارپر میں بجی پی نیتہ ویجے ساپلا نے پیس کانفرنس کر کے کیپٹین سرکار پر نشانہ سادھا اور کہا کہ کرون روپے کے شراب گھوٹالے پر ایڈی نے جانکاری مانگی ہے لیکن کیپٹن سرکار انہیں جانکاری کیوں نہیں دے رہی ہے زہریلی شراب تراصلی پر سامپلا نے تیکھا حملہ بولتے ہوئے کہا کہ ایک سو بیس سے اوپر لوگوں کی جان چلی گئی وینکلی شراب کے کارن سرکار کے خزانے کو کرون روپے کا چونہ لگا تو کیا پنجاب سرکار شراب مافیا اور اپرادیوں کو بچا رہی ہے پنجاب دے بچ جہریلی شراب دے ناڑ آجے جڑے شراب دیاں فیکٹریاں بولو نجایش شراب دے جڑے تندے ناڑ پنجاب دا نقصان ہویا پنجاب دے جنتا دا نقصان ہویا اور بہت سارے لوگاں نے جڑے جاننا بھی گوایاں انہاں سارے ہیں تو اتے پنجاب سرکار دا جڑا آجے دیکھ رہے ہیں کہ رویہ جڑایا اور ناڑ دوارہ لوگاں نو محسوس ہو رہے ہیں اور انہاں دا جڑے پنجاب سرکار دا رویہ جڑایاں وہ اپنے کرتبیاں نباہوڑ دے پرتیس چیت نہیں ہیں ایسا دکھنڈے ہیں انفورسمنٹ دے ڈائریکٹر ایڈی جڑے ہیں انہاں دی جانچ کاندے لوگ انہاں دی ایف آئی آر دی کاپی مانگ دے ہیں اور کاروائی کی 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 تھی ہے انہاں دی مانگ کرتے ہیں کہ انہاں نے مانگیا کیا ہے انہاں دے روپی جڑے تو سی پھڑے ہیں انہاں دے ہیسٹی شیٹ دے بارے سانہاں دے سو بینک رنگیاں ڈڈیلہ کی ہیں انہاں دیاں انہاں دے کارڈ ڈیل کی ہے انہاں سے ریب نیو ریکارڈ کی ہے ایسا ساری جانکاری مانگی کیونکہ یہ دے جسے دہ ستہ شک جڑایا وہ پنجاب سرکار دے جڑے ادھکاریاں دا منتریاں دا پنجاب دی چلتا دے پنجاب دی چلتا دے چاہ سی دیکھ دیا کہ کنہاں بڑا شکت دے تورتے انہاں دیکھا جا رہا منی آنڈینڈا کیس دی شکت دو بڑی ہیں تک پنجاب سرکار نے انہاں دی صحیح کاروائی نہیں کیتی تے انفورسمنٹ دے ڈاریکٹر ایڈی صاحب نے ایک جا کے انہاں چٹھی لکھی ہے ایس ایس پی جڑی میرے کو ڈٹیل ہے کہ انہاں نے ایس ایس پی پٹیاڑا نو بھی چٹھی لکھی جڑی چھے جون تے بارہ جون نو ایسے طرح ہی ستارہ جون نو بھی انہاں نے محالی دے ایس ایس پی نو بھی لکھی اور سوڑا جون نو اکیر تے جڑا چٹھیاں لکھن دے باب یود بھی انہاں نے جو پٹیاڑا محالی لدھیانا سارے انہوں چٹھیاں لکھی ہیں پر جو انہاں کوئی جواب نہیں دے رہا کہ پجاب سرکار نے کاروائی کی کیتی کہ کاروائی کی کیتی ہے اوہ جو جواب نہیں دے رہا ایڈی نے آپ جا کے اگے ایس ایس پی صاحب نے ملاقات بھی یاں کیتی ہیں باق باق جگہ تے بھی کیتی ہیں پر اوہ دو باب بھی انہاں پراپر جڑایا کسے بھی تراندر کسے بھی ایس ایس پیز دوارہ انہاں دے صحیح جانکاری نہیں دیتی جانتی ہمیں پنجاب میں لگاتار بڑھ رہے کرونا سنکرمن کے معاملوں کے چلتے لاغو کی گئی اور ڈیبن ویوستہ کو لے کر لدھیانا میں ہمارے سمجھاتے نے دکانداروں سے بات چیت کی جس دوران دکانداروں کا کہنا ہے کہ سرکار کا یہاں قدم ویپار ویرو دی ہے کیونکہ وہ پہلے سے ہی مندی کے دور سے گجر رہے ہیں سرکار نے ایسا قدم کیوں اٹھایا ہے یہ ان کی سمجھ سے پرے ہیں موسیقی بہت زیادہ فرق پہا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آری دکان داروں نے 65 بہت ہے آج دو نمبر کھلے آیا کل ایک نمبر کھلو گا لوگوں کو سمجھ نہیں آری کی کریے اسی جانے ہیں جس طرح جلندر دے ویچ جا کسے ہور شہر دے ویچ لاغو گیتا تین دین لی ریڈی میٹ دیاں دکانہ کھلن تین دین لیا دوسری ہیں ایسے ہی شہر چھے جوار نگر دے ویچ انہوں نے اپنے ہی پناہ لیا رولز کہ ایک سایڈ آج بند رہو گی دوسری سایڈ دو جانے بند رہو گی لیکن آج یہ جڑا چوڑا بیارہ واقعی چوڑا اندازی پہ آج ستمتی چوڑا دیکھ رہا ہے آدیاں نگرنہ کھلی ہیں آدیاں بند ہیں پہلے ہی گاؤک نہیں ہے گا لوگ بروادہ اپے نے سرکار میں میں تو میں روی فرمان جاری کر دیں دی ہے اسی مان کر دیں جاتا ہے انہوں پوراں طور پر بند کرتا ہو جا پوراں طور پر کھول دو کیونکہ وہ پاری تھا پہلے ہی تباہ ہو چکے ہوئے سارے انہوں سمیں نہیں آرہے ہوئے ہی اسی کریے کی لیکن تو یہ کہہ رہے کی سرکار نیم لگو گئے لیکن سرکارات ہے کہنا ہے کہ کرونا مہا میں جاتا ہے لگا تھا روات میں سکتے سمیں پیسے رہنا پہ رہے ہیں ایک دین بند کر کے جا چھنی ہے تو بھر بند کر کے کرونا تھا ختم نہیں ہو جانا شراب دے ٹھیک کے جیڑے کی لگا تھا اور ساتھ دے نے کھلے لے اور رات دے دس دس ویدہ کھلے ہیں کیا کرونا ہوتے نہیں آنڈا شراب دے ٹھیک کے انہوں نے کرونا نہیں آنڈا جا رہشتو رہے انڈا جی کرونا نہیں آنڈا سارا کو جی کھلا ہوا ساڈی انہوں نے بند ہے ساڈے نہ لی کرونا ہے جیڑے کی وہ پاری ہر طرح دا پیان رکھ دیں چاہے ماسک پا کے رکھنا چاہے سوسیل ڈسینسی کرنا تھے آنڈا ہر طرح لے حکمات ہی پالنا کر رہے ہیں لیکن سرکار پپاریانہ لی تکہ کر دی آری جو رہے ہر طرح لے ٹیکس بھی دیں دے لے تے کرائے بھی دیں دے بجلی تے بیل بھی دیں دے لیں دکانہ جنا کہنا ہے کہ سرکار پپاریان تکہ کر رہی ہے ہور دکانہ کھلے گاں گے سر آج تو ہمیں دکانہ آدیا کھلی ہیں آدیا بند کرتے ہیں گے کہ انہوں نے فرق بے کامت ہے یا کامی ہے ڈیوان نہیں کھلی ہے ایتھا لوگوں نے پکہ ہوا да جانیے ہیں ہمیں نوازتے ہیں محمد نہیں کھلی سرکارrobہ دیا ہوا کامی ہے ہونو گھا ہے جنگی بھی آر بہت ہے مہماری بادری ساکے فیصلے ہیں سرکار رہے ہیں تو بھائی جاندی کیے مہماری کیسے دکان درمسی بس سے کیے تھکے کھلے ریسٹرین کھلے نے اسے دکانے جنرے کہنا ہے کہ انہوں نے دبایا جا رہا ہے تھکے کھلے ریسٹرین کھلے تو کئی طرح ادارے کھلے لیکن انہوں نے یہ میشہ نیم لگو کرتے جا رہے ہیں جس کان ہو پہلا تو مندی پنجاب میں کورونا کا کوہرام جاری ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے ایک ہزار ایک سو چھتیس سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ کل معاملوں کے سنکھیاں ہیں ایک تالیس ساتسو پچھتر کے پار پہنچ چکے ہیں وہی پردیش میں کورونا کے چودہ ہزار ایک سو پینس اٹیکٹیو کیس ہے کورونا کے مریجوں کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ پینتیس ہزار پانسو اٹھائیس مریجوں نے کورونا کو مات دی ہے وہی کورونا سے سنکرمی زلوں کی بات کرے تو سب سے ادھی کورونا کے معاملے لدیانہ میں پائے گئے ہیں لدیانہ میں کورونا کے دو ہزار نو سو تیرہ سے زیادہ معاملے ہیں آپ کو اتا دے اس کے بعد نمبر آ رہا ہے جلندھر کا جلندھر میں کورونا کے ایک ہزار آٹھ سو اسی سے زیادہ معاملے ہیں پٹیالہ میں وہی کورونا کے پندرہ سو نو سے زیادہ معاملے کورونا کے اب تک آ چکے ہیں ایسے ایست نگر میں کورونا کے ایک ہزار چار سو انتالیس وہیں فیروزپور میں نو سو دس معاملے سامنے آ چکے ہیں مانسہ میں کورونا کے مہماری کے بڑھتے پربھاؤ کے بچاؤ کے لیے لوگوں کو جاگروک کرنے کے مقصد سے زلہ پرشاسن کی طرف سے الگ ویالگ ویعپاریک اور کسان سنگٹھنوں کے نمائندوں سے میٹنگ کی گئی اس میں دونوں ادھکاریوں نے لوگوں کو کورونا سے بچاؤ کے لیے سرکار کے جریعے جاری کیے گئے دشاں نردیشوں کے پالن کی بات کہی زلے میں کورونا کے ماملے کم تھے مگر اب پچھلے کچھ دنوں سے کافی ماملے سامنے آ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو اتادے کی سبھی ویعپاریک اور کسان سنگٹھنوں کے نمائندوں کے ساتھ اس دوران بیٹھا کی گئے اور ان کے مادھیم سے عام لوگوں کو اس بیماری کے پرتی جاغروں کرنے کا حوان کیا گیا باپ بیٹی کا ایک پویت رشتہ ہوتا ہے لیکن اس کو ایک پتہ نے شرمشار کر دیا ہے سنگرور کے لہرہ گاگا میں ایک کلیوگی پیتا کا ماملہ سامنے آیا ہے کلیوگی پیتا نے اپنے چودہ سال کی بچے کے ساتھ دشکرم کیا ہے جانکاری کے مطابق آروپی پیتا کے چار بچے ہیں اور قریب چار مہینے پہلے پتنی کی موت ہو چکی ہے اس کے بعد سے پیتا کی بری نظر اس کی اپنی ہی بیٹی پر تھی اس طرح کے آروپ لگایا جا رہا ہے وہی پولیس نے شکایت درج کر کے بچے کو اسپتالیں بھرتی کروایا ہے ساتھ ہی آروپی پیتا کو غرفتار کر کے آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے ماملے سے جسا نو ہسپیٹر دو تلا میری ایک چودہ سال دی بچی نارا بلاتکار ہوئے ہیں اس سبندی اسی پر تار کیتی کہ اے بچی دے پتا نہیں اس دنہ کو کرم کیتا ہے جو مندن جو کٹنا ہے وہاں ماری کٹنا ہے سماج دے کلنکا اس طرح دا تے ای بھی پتا لگ گیا سانو کے اس دے کراری چار کمینے پینا دیت ہوگی سی اے تینے لڑکیاں نیک لڑکا ہے بدیلر کی ستارہ سال دیا ہے جیدے نانا کو کرم ہونا پایا گیا ہے اوہ دی عمر کرگی ہوئے تیرہ چودہ سال دسی جا رہی ہے دو چھوٹی بارہ سال دیا دو چھوٹا اٹھ نو سال دا بچہ ہے جو رکٹنا ماری ہے سبندی اسی کاروائی کر رہے ہیں جو سنو برد تو برد اصاد کٹھی کر کے سا جا روان دی ایک ماں نے نو بچوں کا پالن پوشنٹ کیا لیکن آج وہیں نو بچے مل کر اپنی ماں کی دیکھ پال نہیں کر رہے ہیں ایسا معاملہ پتھان کوٹ میں دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر ایک بزرگ مہلہ کو ان کے بچوں نے ہی گھر سے باہر انہیں نکال دیا جانکاری کے مطابق بڑے بیٹے نے گھر پر قبضہ زمال لیا ہے اس کے بعد بزرگ مہلہ اور چھوٹے بھائی بہن کو گھر سے باہر کر دیا وہیں اب بزرگ مہلہ انصاف کی گھر لگا رہی ہے بس پانی پیتا منڈا کلو تو آیا سی تے پچھو دیو کے ڈرات ماریا پھر منڈ نالے تے سوٹی سوٹا مارکی پھر اب کڑی دے بارہ نو پہ گیا تے منڈے دیباں مرورتی بڑھ ڈیپورتے نہیں کیوں مارڈے گھر دے جائے جا پھرتے تے پھرتی رات گھتے لے ہو آسف تار تے پھر سوٹا کبھلیں گیتی دوسری آہاں تہلی پھر کاغت پتھر دے تے کی ہندے پھلتے دے پھولتا کھنڈے نبی راڈی نامہ کار لو تے آکے دا سوڈے سوڈے نگے اچھا ہے کیچے چاندے ہو مہتا ہی میں چاندے ہمہ بھی انو کرو کردنا وہیں جلندھر میں پرانی رنجش کو لے کر کے دو گھٹوں میں جھڑپ ہوئی اس میں دونوں پکش کے لوگوں کو چوٹے آئی ہیں لیکن یہ سلسلہ یہی نہیں تھما ایک گھٹ نے گھائل دوسرے گھٹ کے لوگوں کو دوبارہ پیٹ دیا وہیں معاملے کی سوچنا پاکر موقع پر پولیس پہنچی اور گھائلوں کا اسپتال میں بھرتی کریا ساتھ ہی معاملے کو درج کر کے آگے کی کاروائی بھی شروع کر دی مہی خنہ میں لوگ انصاف پارٹی کے پرموکھ سیمرجید سنگھ بینس نے حلہ بول ریلی کیا یہاں پر انہوں نے پنجاب میں بڑھتے شراب مافیا اور رشوت خوری کو لے کر کے ریلی نکالی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کیپٹن سرکار سے انہوں نے مانگ کی ہے کہ جلد زہریلی شراب معاملے میں جو دوشی ہیں ان کو پکڑا جائے نکلی شراب دینا ڈیتھاں ہو رہی ہیں اور ٹائیمن نے پہلا ہاں سی ایک شراب دی فیکٹری سامنے لے آن دی ہے جو دو ہی کیپٹن نکھاں کھول لیندہ دے آج جڑے دوسوں اتھے موتاں ہوئی آنے وہ بچ جان دی ہیں آج دوسری تو انہوں پتا کہ پیڑھ ہلکے دے بیچ ایک چیرمین آری دارو ایک ایمیل آری دارو شریعہ بیگ دیا کہ ہے کہ اور یہ جے دارو اتنا ہی بیگ دیری ساتھے پیار دے بیچ بھی کوئی اوڑن دا حادثہ باپر سکتا ساتھے فتہ گاڑ ایریا دے بیچ پورا باپر سکتا اس لیے اس نو بچان دے لی لوکانوں جاگرت کرن دے لی آج جڑا ہے گا یہ دورہ اسی صدار سمر جی سنگھ بہنس دا رکھیا تاں گے پوڑس تے جو پرشاشن جڑا ستا پیا سوستا انہوں چالو کیتا جاوے جڑے نشے دے صدا کرنے وہیں پٹیالہ میں رکھشک مانے جانے والی پولیس کا چہرہ ایک بھکشک روپ میں آیا آپ کو بتا دے کہ ایک یوتی نے پولیس کرمی عجید کور پر مارپیٹ کرنے کا عروب لگایا پڑیتا کا کہنا ہے کہ تھانہ چار نمبر میں ان کا ایک ریپ کیس چل رہا ہے جس کے سلسلے میں انہیں تھانے بلایا گیا تھا اور جب وہ تھانے پہنچی تو سب انسپیکٹر نے عجید کور نے انہیں معاملے میں ایک لاکھ روپے لے کر سمجھوتا کرنے کو کہا اور جب پڑیتا نے منا کیا تو اس کے ساتھ بیرہمی کی گئے اس کے ساتھ بیرہمی سے پیٹائی کی گئے موسیقا 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 میں انیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں ظلے میں کل ملا کر اس وقت ایک سو چو ہتر سے زیادہ کورونا ایکٹیو کیس ہیں اپائیوکت سرموڑ ڈاکٹر آرکے پروتھی نے بتایا کہ یہ معاملہ ادھکتر پرائمری کنٹیکٹ والے ہیں انہوں نے لوگوں سے اپیل بھی کی ہے کہ کورونا پروٹوکول میں بتائی سعودھانیوں کا وے پوری طرح سے پالن کریں ہمارچل پردیش سرکار نے آئی پی ایس ادھکاریوں کے تبادلوں کے بعد حال ہی میں آئی پی ایس ارون کمار کو چمبہ میں ایس پی کا پت بھار سونپا ہے وہیں چمبہ کی ایس پی رہیں ڈاکٹر مونکا کو سٹاف نے ودائی دی اور نئے ایس پی کا سواگت کیا اس کڑی میں لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے ایس پی ڈاکٹر مونکا نے بہتر کام کیے ہیں تو انہیں نئے ایس پی سے بھی ایسی ہی امید ہے اور دوگکشتر بی بی این کے تحت نیشنل ہائیوے ایک سو پانچ بدیس پرہ گھاٹ مارک پر کھرونی گاؤں کے پاس اچانک ایک دردناک سرکھاستہ ہونے کے چلتے آپ کو بتا دیں کہ ہنگامہ مچ گیا گھٹنا بیتی رات کی بتائی جا رہی ہے جب ایک بائیک پر سوار دو لوگ نالا گھڑ کی طرف سے مان پورا جا رہے تھے تو اچانک جیسے ہی وہ کھرونی پل کے پاس پہنچے بائیک انینتریت ہو کر پل سے ٹکرا گئی پل سے ٹکرانے کے کارنے دونوں لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی گھٹنا کے سوچنا ملتے ہیں پولیس نے شوہوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے نالا گھڑ کے سیویل ہسپتال میں بھرتی کروا دیا فیلحال پولیس نے معاملہ درج کر کے آگے کی جان شروع کر دیا وہیں کلوزلے میں اب لوگوں کا رجحان پشتینی بھومی پر کھیتی باڑی اور باغوانی کی اور بڑھنے لگا ہے کسان باغوان ٹماٹر سیو لیسن تمہیں تمام انی فصل کا ویوسائے کر آتمنی بھر بن رہے ہیں اس کڑی میں گرام پنچائت جیشتھا کے کھارنہ گاؤں کے کسان رامنات کے جیون میں ٹماٹر کی فصل خوشحالی لے کر آئی ہے رامنات پارا پرمپراغت کھیتی سے مشکل سے تین چار ماہ کا ہی آن آج جھٹا پاتے تھے لیکن تمامٹر کی فصل نے ان کے جیون میں نئی خوشحالی لا دی ہے کم سکم چار سو کریٹ کا جیسے ٹارگیٹ لکشیہ رکھا ہے ابھی تک میں نے کم سکم دو سو بیس کریٹ بیشتی ہے دو سو بیس کریٹ پرتی کریٹ سات سے آٹھ سو روے سبزی منڈی میں بھک رہی ہے اسی ٹماٹر کے کاریے سے میں نے بھرکہ کام بھی چالو کیا ہوا ہے پہلے میں نے ہسٹ منزل ڈالی ہے اب میں دوسری منزل کی تیاری کر رہا ہوں پراکرتک سوندرے سے بھرپور ماتا شری نینہ دیوی کی پاون نگری ہماچل پردیش میں سوکشتہ سروکشن دوہجار بیس میں بھی اول آئی ہے پچیس ہزار سے کم آبادی والے بلاسپور میں آپ قطع دیکھیں شری نینہ دیوی کی دھارمک نگری کو پچھلے سال چھٹھا ستھان ملے تھا جو کہ اس سال نومبر نمبر ون پر ہے سچ سے سروکشن دوہجار بیس میں شری نینہ دیوی جی نگر پریشت جو ہے وہ پہلے ستھان پر رہی ہے اس کٹیگری میں کی جو شہر پچیس ہزار سے کم جنسنکھیا والے نگر پریشتے یا نگر پچ جائتے ہیں تو اس میں جو ہے پہلا ستھان پرابت کیا ہے نگر پریشت نینہ دیوی نے اور پچھلے سال جو ہے یہ رینکنگ جو ہے چھویں نمبر پر تھے چھٹے ستھان پر ہم رہے تھے دوہجاروں میس کی جو رینکنگ تھی تو اس کے لیے جو ایک تو میں شری دنا چاہوں گا جو سامن جسے اور جو کوپریشن اور کوڈینیشن رہی ہے ٹیمپل ٹرشت کے بیچ میں اور نگر پریشت کے بیچ میں تو اس کو شری جاتا ہے اور ستھانی لوگوں کا جو سہیوگ رہا ہے سوچھتا کو مینٹین کرنے میں تو اس کے تحت خاص کر میں جو ہماری دور ٹو دور کلیکشن کا جو سسٹم ہے وہ ایک بہت اچھا سسٹم ہے اس کے ساتھ ہی جو لوگوں نے گھر پہ اپنا کڑا سیگریگیٹ کیا ہے اس کا پریتھکی کرن کیا ہے وہ ایک کندری آیوش منترالے کے سوجن سے سرمور زلہ میں آیوش گرام پریوجنا چلائی جا رہی ہے اس کے تحت لوگوں کو سوست رہنے کے طور طریقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہیں کسانوں کو پراکرتی کھیتی اور شدیہ پودھوں کی کھیتی کے بارے میں جگروک کیا جا رہا ہے اس پریوجنا میں ناحن ویدھان سوک شیطر کے تین پنچائیتوں کولر بندکلا اور ستی والا کو چیند کیا گیا ہے یہ سیٹر گورنمنٹ دوارہ مطلب آئیوش بیبھار آئیوش دیپارٹمنٹ دوارہ جو ہے سیٹر گورنمنٹ سے جسٹیٹ گورنمنٹ کو دیا گیا ہے اس کے اندر جو ہے نیشن آئیوش مشن کے تیر جو ہے دس لاکھ پہ آئے تھے جس میں جو ہے تین پنچائیت اس میں سلیکٹ کرنی تھے تو اس میں جو ہم نے تین پنچائیتیں سلیکٹ کی ہے وہ ہے ونکلا اور ستی والا ہے تین تینوں پنچائیتوں ہم نے جو ہے اس کے مہاتم سے ایک تو لوگوں کو بیچے جاکتا پیدا کرنی ہے ان کے جو رہن سین کے بارے میں دن چرے کے بارے میں اور لوگوں کو جائبی خیتی کے بارے میں بتانا ہے اور وہ کیسے سوست رہ سکتے یو کے بارے میں بتانا ہے اور جو بتایا بھی جا رہا ہے ہم نے جو ہے کئی جو ہے شیوٹ لگا دیے ہیں جس میں جو کسانوں کے شیوٹ لگے ہیں مہیلہ مندل کے شیوٹ لگے ہیں ہاں گرواری والوں کے شیوٹ لگے ہیں اور آشبر کرز گل گائے ہیں تو اس میں جو ہے ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم جو ہے کم سمجھ میں جو لوگوں کو یہ بات بتا سکے کہ جو ہم جو ہے جائبی خیتی کرنے سے مارے کیا فائدے ہیں اور جو یوگ کرنے سے کیا فائدے ہیں دن چرے میں رہنے سے کیا فائدے ہیں اس طرح کا یہ پروجیکٹ سینٹر گورنمنٹ نے جو ہے سٹیٹ گورنمنٹ کو تو اس بولٹین فلحال اتنا ہی آپ دیکھتے رہے انڈیا نیوز پنجاب ہی ماشل